موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب ماشاءاللہ آج میں آیا ہوں ممبئی سینڈ بلیسس روڈ ممبئی سینٹرل مہارشترہ کالیج کے باجو میں ایک سیف ہال کر کے جگہ ہے سیف ہال لوکیشن یاد رکھئے سیف ہال اس کے باجو میں مہارشترہ کالیج اور سامنے ہے ساغر ہوتل لوکیشن کے لئے آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہاں ماشاءاللہ ہمارے چاچا نے بہت خوبصورت قربانی کے لئے بکرے لائے تو جو بھی ریٹ ہے وہ چاچا خود ڈائریک بتائیں گے پھر اس کا کچھ بکروں کے بارے میں ہم چاچا سے بات کریں گے تو آئیے پہلے میں آپ کا اپنے چاچا سے تعریف کرا تو پھر ہم کرتے ہیں آکے کی باتیں السلام علیکم خیریت چاچا چکا چک چکا چک الحمدللہ تو چاچا سب سے پہلے آپ کا نام بتائیے نسیم چاچا کا نام ہے نسیم چاچا ماشاءاللہ چاچا ہمارے پاس جو ٹوٹل بکرے ہیں وہ کتنے ٹوٹل سو بکرے ہیں اور چاچا جو سب سے کم وزن اور سب سے زیادہ وزن وہ بتا دیجئے بارہ سے لے کے ایک سو بارہ دار بارہ کلو سے لے کے بارہ کلو سے لے کے بارہ کلو کا بھی بکرہ ہے مرد مرد دو داتی ہے دو داتی ہے ماشاءاللہ بارہ کلو سے لے کے ایک سو بارہ ایک سو بارہ کلو ماشاءاللہ تو چاچا جو ہمارا بکرہ ہے آپ نے بتایا کہ میں وزن پر بیچوں گا میں نے پوچھا تو تو چاچا کیا بھاؤ سے ہم بکرہ بیچ رہے ہیں کوئی بھی لے لو بڑا لے لو چھوٹا لے لو اور وہ بارہ کلو والا وہ بھی پانسو رپے کلو سے ہی آئے گا تو اب ہم چاچا سے کچھ بکرے چاچا کو کہیں گے کہ دکھائیے اچھے بکرے جو ہم ویڈیو میں کور کریں گے پھر چاچا سے ہم کریں گے کچھ اور بات چاچا جیسے کی ماشاءاللہ بھی یہ کالا کوٹا کھڑا ہے کھسی نا کھسی ہاں کھسی ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت بکرہ ہے تو یہ بھی اپنے کو پانسو رپے کلو آئے گا یہ بھی لنگا بڑا والا تو بھی پانسو رپے کلو ماشاءاللہ ہے نا اور سامنے نا میں کو بہت زبردست بکرہ دکھ رہا ہے وائٹ کلر کا شکل بھائی آگیا ہے ماشاءاللہ بھائیو یہ بھی بہت زبردست بکرہ ہے یہ بھی بہت زبردست بکرہ ہے چاچا یہ بھی پانسو رپے کلو مطلب چاچا نے ایک ہی ریٹ رکھ دیئے کوئی بھی کلو کا بکرہ لو کوئی بھی وزن کا لو ماشاءاللہ میرے پیچھا پہ ایک جوڑی دیکھ سکتے ہو چاچا اجازت ہے نا اٹھانے کی یہ کھسی کوٹے ہے بھائی بہت زبردست بکرہ اٹھو اٹھو آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بھائی بہت خوبصورت بکرہ ہے اور چاچا نے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی ریٹ کا سلیب نہیں رکھا ہے اس لئے میں سپیشل ویڈیو بنا رہا تو بھائی ریٹ جو ہے نا وہ تو آپ کو سمجھنا ہے چاچا کا مال ہے اور آپ خریدار ہو ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت بکرہ ہے فلیٹ پانسو رپے کلو جو بکرہ پسند ہے وہ لو چاچا ایک انڈو بکرہ ہم لاشت لیتے ہیں بارہ کلو والا ہمارا بکرہ کھا ہے ابھی وہ بار اندر ہے اچھا وہ باڑے میں کئی اور ہے تو ابھی وہ کور نہیں کر سکتے ہم اچھا مگر کوئی بولے گا تو آپ مانگا کے دکھا دو گے نا تو ابھی ایک انڈو لاشت ہم کور کر رہے پھر ہم چاچا سے کچھ اور بات کریں گے چلاللہ چاچا کے کلیکشن میں یہ ایک انڈو بکرہ ہے جو پانی پی رہا ہے پانی پی لے گا تو ہم اسے اور اچھے سے کور کریں گے یہ بھی پانسو رپے کلو اچھا یہ ایک سو بارہ کلو پی تا بھٹ یہ ایک سو بارہ کلو پی تا بھٹ چاچا کے مطابق یہ سولڈ آؤٹ ہے چاچا بھی ایک دو سوال کروں گا اس کا جواب دینا چاچا جو ہمارے بکرہ لینے آ رہے ہیں نا لوگ تو کچھ ٹائمیگ ہے ہمارے کیا یہ ٹائم سے یہ ٹائم ہی ہم بکرہ بیچ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ٹائمیگ نہیں دن رات چوبیس گھنٹہ کبھی بھی آو کبھی بھی آو اور جو آپ ان پیسہ لے رہے ہو کیش روکڑا روکڑا تو آپ جو بکرے لوگر سے قربانی کے جن کو بکرے لینا ہے وہ لے یا نہ لے مگر ایک بار آپ چاہتے ہو کہ آکے ایک بار مال دیکھ کے جاؤ ہمارا ہمارا مال دیکھ کے جاؤ ماشاءاللہ ہمارے چاچا بہت محنت کر رہے بھائیو تو آپ کو بھی چاچا کو سپورٹ کرنا ہے اور اس میں سے کوئی بھی بکرہ لو بارہ سے لے کے ایک سو بارہ مگر ایک سو بارہ والا بک چکا ہے اس میں سے آپ کوئی بھی بکرہ لے لو چاچا نے فلیٹ ریٹ رکھ دیا ہے پانسو روپیہ کلو تو چاچا کی حق حلال کی روزی میں اللہ خوب کو برکت عطا فرمائے اور جو بھی بھائی کہیں سے بھی قربانی کے بکرے لے اللہ سب کی قربانی کو قبول عطا فرمائے اور میں لاشت میں ایک ریکویشت جو کرتا ہوں وہ واپس کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی سرفراس کا چینل اس کی محنت دیکھ کے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے بائی ٹیک کیر اللہ حافظ